بھارت میں بننے جا رہی ہے اب دنیا کی سب سے خطرناک ایم فور رائیفل جو ایک ہی بار میں دس سے زیادہ راؤنڈ داکھ سکتی ہے جی ہاں دوستو حال یہ میں سویڈین کی کمپنی ساپ کو بھارت میں اب ڈیفنس ایکٹر کا پہلا ہنڈریٹ پرسنٹ ایف ڈی ای ملائے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ رائیفل بنانے والی کمپنی اپنا پلانٹ بھارت کی ہریانہ راج میں لگا سکتی ہے جہاں اب دنیا کا سب سے خطرناک اینٹی ٹینک ہتھیار بنایا جائے گا دراصل اس ہتھیار کا پورا نام کارل گستاف ایم فور رائیفل ہے اور اب یہ ہے ہتھیار بھارت میں ہی بنیں گے جو کی ایک طرح کی ریکو لیس رائیفل ہونے والی ہے اور اس طرح کے ویپن سسٹم نرمان کو ساپ کی نئی سبسیڈیڈی کمپنی ساپ ایف ایف وی انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کرے گی اور اس سے پہلے یہ کمپنی کا پلانٹ سویڈین میں تھا اب یہ ہے اپنا پلانٹ بھارت کی ہریانہ راج میں لگا سکتی ہے جس کے لیے ساپ کمپنی کی سینئر وائس پریسیڈنٹ گارڈین جانسن نے اس راکیٹ لانچر کی ٹیکنولوجی بھارت کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جسے ایک طرح کا راکیٹ لانچر بھی کہہ سکتے ہیں جس کے بعد بھارت میں بنا پہلا ہتھیار سال دوزار چوبیس میں تیار ہو جائے گا جس کے بڑے پروڈکشن کا حصہ پہلے بھارت کی سینہ کو ملنے والا ہے جس کے بعد بھارت کی سینہ طاقت میں بڑا اجافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس ہتھیار کا نرمان ہونے کے بعد اسے سویڈین لے جائے جائے گا جس کے بعد ان ہتھیاروں کو انتراشتی اس طرح پر بیچا جا سکتا ہے جو کی آسانی سے کندے پر رکھ کر داگی جا سکتی ہے جس کے چار طرح کے ویڈینٹ ہیں پہلا M4 جس کو 1946 میں بنایا تھا دوسرا M2 جس کو 1964 میں بنایا تھا تیسرا M3 جس کو 1986 میں بنایا تھا اور اب M4 کا نرمان ہونے والا ہے جس کو 2024 تک بنایا جا سکتا ہے پر اس میں M3 کے ویڈینٹ بھارت میں پہلے سے ہی موجود ہے کیونکہ M3 کو بھارت میں مینیشن انڈین لیمیٹیڈ اور ڈیفینس ویپن اینڈ ایکویمنٹ انڈین لیمیٹیڈ مل کر بناتی ہے جس کی مارک رینج لگ بک 1200 میٹر ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں M4 رائفل کی جو کی اب بھارت میں بننے والی ہے دراصل یہ ہے دنیا کے آندھونک روکیٹ لانچر میں سے ایک ہے جس کا وجہ لگ بک 6.6 کلوگرام کا ہے اور لمبای 37 انچ ہے جس کو چلانے کیلئے دو لوگوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس میں ایک گنار اور دوسرا لوڈر ہوگا اور اس میں 84 میلی میٹر ویاس اور 246 میلی میٹر لمبا روکیٹ لگتا ہے جو لگ بک ایک میلٹ میں آسانی سے چھے راؤنڈ داکھ سکتی ہے اور اس سے داگے جانے والے گولے ادھکتم 840 فیٹ پرتی سیکنڈ کی گتی سے آگے بڑھتے ہیں یعنی کہ 918 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے آگے بڑھتے ہیں اور اگر اسے چلتی فلتی گاڑی سے دشمنوں پر چلایا جائے تو اس کی سٹیک رینج 400 میٹر ہو سکتی ہے اور اگر اس موک اور ہائی ایکسپلوزی گولے کا اپیو کیا جائے تو اس کی رینج 100 میٹر تک ہو سکتی ہے اور اگر اس ویپن کو راکیٹ بوسٹر لیزر گائیڈیٹ ہتھیار سے داگے جائے تو یہ دو جار میٹر تک گولے داکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس ایم فور ویپن میں 10 طرح کے ہتھیاروں کو لگایا جا سکتا ہے جس کے ماتیم سے ایک ہی ویپن سے دشمنوں کے اوپر 10 طرح کے گولے داگے جا سکتے ہیں اور بھارت میں اس ہتھیار کے بننے کے بعد یہ ان سینکوں کو دیے جائیں گے جو بھارت چین سیما کے پاس لسی پر تینات ہے جس سے چین کبھی بھی کلوڈز کومبیکٹ یعنی کہ نزدیکی سے لڑائی کی کوشش نہیں کر پائے گا اور اب اس طرح کے ویپن کا کام یعنی کہ نرمان سے لے کر مرمت تک اور پروڈیکشن سے لے کر سرویس تک سارا کام یہی بھارت میں ہونے والا ہے دوستو اسی کے ساتھ ویدہ لیتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دھنیواد